خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تحمل سے کام لو برداشت سے کام لو اشتحال میں نہ آنا مشتہل نہ ہونا اور آراد تاریخ کو جوگ در جوگ نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا یہ آپ سب کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں خان صاحب یہی کہہ رہے تھے بڑے خوش تھے کہ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں یہ خان صاحب کا سائپر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے ساتھی صاحب آج گیارہ بجے سے توش خانہ ٹرائل چل رہا تھا توش خانہ ٹرائل میں ہمارا حاک دپاہ کل حضب کیا گیا تھا آج جج صاحب نے ٹری پوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے اس میں ٹری پوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ملزم کی ملزمان کی سٹیٹمنٹ بھیان ریکارڈ کروایا بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے اب کل جج صاحب نے گیارہ بجے کل نو بجے کے لیے رکھا ہے لیکن سرکار کی ایک سٹیٹمنٹ تھی سرکار توش خانہ کی پہلی والے کیسے ہٹ کر اس میں جو اپنے خودساخت ایویڈنس لے کے آیا تھا اور جس کو یہ بڑا چڑھا کے کہہ رہے تھے یہ اتنے عرب کا کیسے کروڑوں کا کیسے ہم وہ ریال اسسمنٹ گراب والا لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ ثابت ہو جائے کہ اس میں سے سرکار کا کیس بلکل بوگس ہے غلط ہے یہ اسسمنٹ جو انہوں نے ویلیویشن کروائی ہے یہ بلکل غلط ہے جو پہلی والی ویلیویشن تھی وہ آن اناب با ان لارج بلکل ٹھیک تھا اس کو ریکارڈ پلانے سے بچنے کے لیے ہمارا حق دپا ختم کیا گیا تھا آج خان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہی تو ہم ریکارڈ پلانا چاہ رہے تھے تاکہ عدالت کے سامنے یہ بات آ جائے ریکارڈ پہ کہ جن لوگوں کو لے کے آیا گیا گھر کے ملازمین کو اگام آپ اس ورکر کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے اصل جو ویلیویشن ہے وہ یہ ہے لیکن اس میں بھی ہمارا آنکھ دپا ختم کیا گیا ہے اب کل اس میں تری فوٹی ٹو بیان کے لیے رکھا ہوا ہے خان صاحب کی لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پہ لکھا سب کو نظر آ رہا ہے اور جس تیزی سے آٹھ بجے تک اگر عدالتیں ایسی اندیری میں صبح جاتے اور اندیری میں آتے ہیں تو آپ کچھ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے لیکن ہم ایڈوانس میں میں پھر بھی اپنے سارے فالوورز کو پی ٹی آئی کی ورکروں کو سپورٹروں کو کینڈیڈیٹ کو اپنے ویلویشنز کو کہہ رہا ہوں کہ تحمل اور برداش اور مشتہل نہ ہونا مایوس نہ ہونا آپ کا کپتان سٹرانگ ہے انشاءاللہ وہ سٹران رائیں گے وہ نہیں ٹوٹیں گے ہم نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے مخالفین کو الیکشن سے باگنے کا مکہ نہیں دینا ہے اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے ہم میک شور کریں گے فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواؤ اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرکٹس ہو گئی کیونکہ بیچے سے کنوکشن ہو گئی ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کیا یہ نہیں ذمہ داری ہے اگر عدالتیں اس طرح پرشر میں اور اسی طرح قانون اور عیین اور صبح خان صاحب کی لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پہ لکھا سب کو نظر آ رہا ہے اور جس تیزی سے آٹھ بجے تک اگر عدالتیں ایسی اندھیری میں صبح جاتے اور اندھیری میں آتے ہیں تو آپ کسی کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے لیکن ہم ایڈوانس میں میں پھر بھی اپنے سارے فالوورز کو پی ٹی آئی کی ورکروں کو سپورٹروں کو کینڈیڈیٹ کو اپنے ویلوشز کو کہہ رہا ہوں کہ تحمل اور برداش اور مشتہل نہ ہونا مایوس نہ ہونا آپ کا کپتان سٹرانگ ہے انشاءاللہ وہ سٹرانڈ رائیں گے وہ نہیں ٹوٹیں گے ہم نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے مخالفین کو الیکشن سے باغنے کا مکہ نہیں دینا ہے اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے ہم میک شور کریں گے فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواو اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرکٹس ہو گئی کیونکہ بیچے سے کنوکشن ہو گئی ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کیا ہی نہیں ذمہ داری ہے میں آج آپ کے ساتھ دو کیسز کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں پہلے تو سائپر کیس آج سائپر کیس کے جو ڈیسیجن آیا ہے اس سے نائنساپیوں کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں ایک بوگس کیس جس کو اس طریقے سے چلایا گیا کہ اس میں پہلے دن آرسٹ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی اس میں چارج غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی اس میں ہائی کورٹ کے تین آرڈر متواتر والیٹ ہوئے جس کو بند دروازوں کے اندر پروسیڈ کیا گیا ہائی کورٹ کے آرڈر کے برعکس مکہ پر اہم نہیں کیا گیا تین دن کے اندر اندر پچیز گواہ کرائے گئے بارہ گواہ پکراس اگزامینیشن ختم ہو گیا بارہ گواہ ایسے ہوئے کہ جس صاحب نے اپنے طرف سے سٹیٹ کی وکلا کو اپوائنٹ کیا اور ایسے وکلا کو اپوائنٹ کیا جو پہلے سے ہمارے خلاب پیش ہو گئے تھے نہ ان کے پاس فائل نہ ان کے پاس ریکارڈ نہ ان کے پاس کنسلٹیشن نہ ان کے پاس ڈائریکشن اور اڈوائیس اکیوز کی اور نہیں ان کی ایکسپرٹیز قانونی کھاروائی پورے کیے بغیر تری پورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ جس کو کہتا ہے ملزمان کی سٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ ہوئی آج ابھی آٹھ بجیں ہم اڈیالا جیل صبح صویرے آئے تھے آٹھ بجے ہم ہم واپس آئے ہیں اس وقت جب ہم بول رہے ہیں تو سائپر کیس میں ملزمان کی سٹیٹمنٹ پہ جج صاحب نے ابھی تک بیس سگنیچر نہیں لیے جب ابھی ملزم کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو ہی رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی کہ جج صاحب نے سنٹنس اناؤنس کیا اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جج صاحب جا چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں اوہ ججمنٹ کی کاپی نہیں دی گئی ہے جو کرمینل کیس میں جج صاحب ریکارڈ کروا کی کاپی دیکھی چلتے اس قسم کے غیر عینی اور غیر قانونی ٹرائل کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ محض ایک سیاسی بنیادوں پہ کیے کیے گیا کیس تھا اس کا مقصد خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنا اس کے ڈسکوالفائی کرنا اس کے پارٹی کو توڑنا لوگوں کے دلوں میں اس سے نکالنا تھا پاکستانیوں کے دل میں خان صاحب تے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے میں اپنے سارے پاکستان تحریک انصاب کے اور پاکستان کے عوام کو خان صاحب کا یہ میسج جو آج انہوں نے دیا ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کا کپتان ہشاش بشاش ہے ان کو اس کنوکشن کی کوئی فرواہ نہیں ہے ان کو فتح ہے کہ یہ ایک بوگس کیسے جب ازاد ادلیہ کے سامنے اس کی افیل جائے گی انشاءاللہ خان صاحب ایکوئے ٹھونگے اس لئے خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لئے یہ پیغام ہے کہ تحمل سے کام لو برداشت سے کام لو اشتحال میں نہ آنا مشتعل نہ ہونا اور آدھ تاریخ کو جوگ در جوگ نکل کر کے اپنے آئینی قانونی رائے دہی کا استعمال کرنا یہ آپ سب کے لئے خان صاحب کا پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں خان صاحب یہی کہہ رہے تھے بڑے خوش تھے کہ آپ کا کپتان نہیں ٹوٹ رہا آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں یہ خان صاحب کا سائپر سے ریلیٹڈ آپ سب لوگوں کے لئے پیغام ہے ساتھی ساتھ آج گیارہ بجے سے تو شخانہ ٹرائل چل رہا تھا تو شخانہ ٹرائل میں ہمارا حاک دپا کل خضب کیا گیا تھا آج جز صاحب نے تری پوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے اس میں تری پوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ ملزم کی ملزمان کی سٹیٹمنٹ بیان ریکارڈ کروایا ہے بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے اب کل جز صاحب نے گیارہ بجے کل نو بجے کے لئے رکھا ہے لیکن سرکار کی ایک سٹیٹمنٹ تھی سرکار تو شخانہ کی پہلی والے کیسے ہٹ کر اس میں جو اپنے خودساخت ایویڈنس لے کے آیا تھا اور جس کو یہ بڑا چڑھا کے کہہ رہے تھے یہ اتنے عرب کا کیسے کروڑوں کا کیسے ہم وہ ریال اسسمنٹ گراب والا لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ ثابت ہو جائے کہ اس میں سے رکار کا کیس بلکل بوگس ہے غلط ہے یہ اسسمنٹ جو انہوں نے ایویویشن کروائی ہے یہ بلکل غلط ہے جو پہلی والی ایویویشن تھی وہ آن انا بائن لارج بلکل ٹیک تھا اس کو رکارڈ پلانے سے بچنے کے لئے ہمارا حق دپا ختم کیا گیا تھا آج خان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہی تو ہم رکارڈ پلانا چاہ رہے تھے تاکہ عدالت کے سامنے یہ بات آ جائے رکارڈ پہ کہ جن لوگوں کو لے کے آیا گیا گھر کے ملازمین کوئی اگام آپس ورکر کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے اصل جو ویلیویشن ہے وہ یہ ہے لیکن اس میں بھی ہمارا آنکھ دپا ختم کیا گیا ہے اب کل اس میں تری فوٹی ٹو بیان کے لئے رکھا ہوا ہے خان صاحب کی لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پلک کا سب کو نظر آ رہا ہے